حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی یقصت اللہ کی عبادت میں کیسے مصروف ہوئی اس کا بھی واقعہ سمات کیجئے گا آپ جوہرات کا کاروبار کیا کرتے تھے قیمتی قیمتی چیزیں خریدا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے ایک بار آپ تجارت کے لیے کسی جنگل سے گزر رہے تھے ایک خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے اس میں لائٹیں جل رہی ہیں اس میں دیئے روشن ہیں سیکیورٹی گارڈ کی طرح اسلے سے لدے ہوئے کچھ فوجی خیمے کے باہر کھڑے ہوئے انہوں نے کچھ بولا اور چلے گئے کچھ دیر گزری علامہ اکرام آئے انہوں نے کچھ بولا اور وہ بھی چلے گئے پھر طبیب آئے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے انہوں نے بھی کچھ کہا اور وہ بھی چلے گئے حضرت امام حسن بسری احمد اللہ تعالی نے جب یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر کسی سے پوچھا علامہ آئے انہوں نے بھی کچھ کہا اور چلے گئے اور یہ خیمہ لگا ہوا ہے اور دیئے روشن ہے یہ کیا بار ہے تو انس نے بتایا کہ وقت کے بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے یہاں پر اور جو جب بھی اس کا یوم وفات آتا ہے تو یہ اسلے سے لدے ہوئے فوجی آتے ہیں اور آ کر اس کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کے بیٹے اگر موت سے تمہیں اسلحہ بچا سکتا تو ہم تمہیں ضرور بچاتے علماء اکرام آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کے بیٹے اگر علم کے ذریعے تمہیں بچایا جا سکتا ہوتا تو ہم تمہیں ضرور بچاتے پھر طبیب آتے وہ کہتے ہیں کہ اگر دوائیوں کے ذریعے تمہیں موت سے بچایا جا سکتا تو ہم تمہیں ضرور بچا لیتے لیکن موت نہ اسلے سے رکی جا سکتی ہے نہ علم سے رکی جا سکتی ہے نہ دوائیوں سے رکی جا سکتی ہے بلکہ دنیا کی کسے بھی طاقت سے موت کو نہیں رکا جا سکتا امام حسن بسری نے جب یہ سنا تو آپ کی دل کی دنیا سے اکثر بدل گئی اور آپ عبادت میں یوں مصروف ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولیاء میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا